اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیرے سونگے آج ہارہی آتے کہانی کے سلسلے کی سینتیسویں کہانی کا موضوع ہے امانتداری کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری دلی گزاری شکر اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی میر پانے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے وقت تمہیں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز بھر وقت میں ملتی رہے ہیں شکریہ سورہ نیسا آیت نمبر اٹھان میں ذکر ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک منچاؤ کس قدر خوبصورت ہے کہاں سے لائے ہو یہ امتحان میں پاس ہونے کا توفہ ہے اسے لے جا سکتے ہو اور کل واپس لے آنا تم میرے دوست ہو گھر میں پویا بہت خوش تھا کیونکہ نئی گھڑی اس کے ہاتھ میں تھی نیما نے اسے حسد کیا اور جس وقت پویا سو گیا گھڑی اتار کر غیب کر دی دوسرے دن صبح پویا اسکول جانے کے لیے بیدار ہوا گھڑی امانت تھی اور آج مالک کو واپس کرنی تھی باپ سچ کہہ رہے ہو اگر نہ ملی تو اس جیسی اس کے لیے خرید لیں گے نیما جان چکا تھا کہ گھڑی امانت ہے وہ ایسا کرنے سے شرمندہ ہوا اور گھڑی اپنے بھائی کو واپس کر دی اور کہا معافی چاہتا ہوں غلطی ہو گئی میں تمہیں معاف کر رہا ہوں لیکن یہ بھی سوچا کرو اگر گھڑی کم ہو جاتی تو میرا دوست مجھے معاف کر دیتا ناظرین جا چاہتے ہیں اس امیت کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ علاق کرنے کے ساتھ